ایم کی ایم کی جانب سے وزیر میں تھا تو میں اس حوالے سے اپنے کابینہ میں نہ بیٹھنے کا آج میں نے ہم نے جو رابطہ کبیٹی نے فیصلہ کیا تھا اس سے آگاہ کرنے کے لیے آپ لوگوں پڑھائے کابینہ میں میرا بیٹھنا بے سودھ ہے خالد مقول صدیقی نے وفاقی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ایم کی ایم حکومت سے تعاون جاری رکھے گی ہزاروں عرب دینے والے شہر کے لیے ایک عرب نہیں نکلتے اتنے تو چندے سے جمع ہو جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران اور سعودی عرب کے دورے پر روانہ تہران میں ایرانی ہممن سب جواد ضریف سے ملاقات کریں گے بشن کے وسطہ اور خلیج میں امن و امان کی صورتحال برباد ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پیر کو تہران سے ریاض جائیں گے کندیل بلوچ کی والدین مشکل میں بین ازیر انکم سپورٹ سے امداد ملنا بند ہو گئی پرگرام سے نکالے جانے والے آٹھ لاکھ افسران میں کندیل بلوچ کی والدہ کا نام بھی شامل امداد بند ہونے سے نوبت فاقوں تک جا پہنچی والدین کے حکومت سے امداد جاری رکھنے کی اپیل ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کا حملہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش زیارت میں نور کوئیٹا میں تین انچ برف پڑ چکی توربت پسنی چمن پشین میں موسلا دھار بارش محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید برفباری اور بارش کی پیش گئی اور بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ ٹیریز کھیلے گی یا نہیں پاکستان کو بنگلہ دیش کے جواب کا انتظار بنگلہ دیشی بوٹ کا اجراس آج ہوگا دورہ پاکستان میں ٹیسٹ ٹیریز کھیلنے سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا ایمکی ایم کی جانب سے وزیر میں تھا تو میں اس حوالے سے اپنے کابینہ میں نہ بیٹھنے کا آج میں نے ہم نے جو گرابتہ کبیٹی نے فیصلہ کیا تھا اس سے آگاہ کرنے کے لئے آپ لوگوں پڑھائے کابینہ میں میرا بیٹھنا بے سود ہے خالد بقول صدیقی نے وفاقی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی چھوڑنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ایم کی ایم حکومت سے تعاون جاری رکھے گی ہزاروں عرب دینے والے شہر کے لئے ایک عرب نہیں نکلتے اتنے تو چندے سے جمع ہو جائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران اور سعودی عرب کے دورے پر روانہ تہران میں ایرانی ہم منصب جواد ضریف سے ملاقات کریں گے بشن کے وسطہ اور خلیج میں امن و امان کی صورتحال بربات ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پیر کو تہران سے ریاض جائیں گے کندیل بلوچ کے والدین مشکل میں بین حزیر انکم سپورٹ سے امداد ملنا بند ہو گئی پرگرام سے نکالے جانے والے آٹھ لاکھ افسران میں کندیل بلوچ کی والدہ کا نام بھی شامل امداد بند ہونے سے نوبت فاقوں تک جا پہنچی والدین کے حکومت سے امداد جاری رکھنے کی اپیل ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کا حملہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش زیارت میں نور کوئیٹا میں تین انچ برف پڑ چکی توربت پسنی چمن پشین میں موسلہ دھار بارش محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید برفباری اور بارش کی پیش گئی اور بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹریز کھیلے گی یا نہیں پاکستان کو بنگلہ دیش کے جواب کا انتظار بنگلہ دیشی بوٹ کا اجراس آج ہوگا دورہ پاکستان میں ٹیسٹریز کھیلنے سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا